آپ سے یہ بتا دیجئے آپ کے سامنے آپ کے بندوق تانی گئی کیا اگزیکلی کیا ہوا تھا اس سامنے آپ کیا کر رہے ہیں دیکھئے میں تو واپس کونسٹرین کلب میں آ رہا تھا میں باہر چائے پینے گیا تھا وہ تان کے مجھے گرا دیا زمین پہ اور پھر وہ بندوق نکال کے میرے طرف پوائنٹ کر رہا تھا بار بار اور مجھے اس میں بہت گھبراد کی اس سامنے کہ گولی چلا نہ دے اور میں پورے ٹائم اس کا ہاتھ پکڑ کے سائیڈ کر رہا تھا اچھا ہاتھ پکڑ لیا تھا میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا میرا پورا کا پورا فوکس انسٹنکٹیولی اس پہ گیا اس کے بعد میرے دوست بھی وہاں تھے وہ نہیں بھی اس کو دھکا دیا اس میں وہ چٹ پٹا کے بھاد آیا اس کو لگا وہ پکڑ لیا جائے گا اور وہ بھاگتے ہوئے میں دوسرے طرف روڑ کے گیا پھر مجھے گولی چلنے کی آواز آئی میں بھاگتے ہوئے واپس اندر آیا یہی ہوا تو کیا ٹپڑی ہے آپ کو لگتا آپ جیسے جو ایک شود شاتر ہیں جی اینیو میں ابھی تک آپ لگاتار کام کر رہے تھے اس طرح سے حملہ ہونا کیا بتاتا ہے کیسے آپ سے مجھے نہیں پتا کون لوگ ہیں اس میں شامل یہ پولیس بتائے گی لیکن ایک خوف کا منظر دیش میں کریٹ کرنا کوشی کری جاری ہے جب بھی یہ کوئی بات کرتا ہے تو بی جی پی کے لوگ بولتے ہیں کہ یہ دوش پچار ہے ایسا کوئی خوف کا منظر نہیں ہے لیکن اگر ڈلی شہر میں راجدھانی میں پندر آگا سے دو دن پہلے پارلیمنٹ سے کچھ کلومیٹر دور جہاں سیکیورٹی اور بھی زیادہ ہوتی ہے پندر آگا سے پہلے اگر اس وقت اس قسم کا حملہ کوئی کر سکتا ہو جبکہ بھارتی جنتہ پارٹی کا پروگرام اسی کونسٹرین کلب میں چل رہا تھا اس کے باہر اس قسم کا لوگ بندوق لے کے گھوم رہے ہیں تو یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے تو خوف زیادہ کرنے کی کوشی کری جاری ہے اسی سہا ساتھی کہاں سے تو یہ جو خوف کا پورا کر پورا ایک معافل پیدا کیا جا رہا ہے آج وہاں رگبر کھان کے پریوار والے آئے ہوئے تھے آج وہاں علی مدیم کے پریوار والے آئے ہوئے تھے آج وہاں روحت بیمولہ کی ماں آنے والی تھی آج وہاں نجیب احمد کی ماں آئے ہوئے تھیں یہ تمام لوگوں نے جتنا جھیلہ ہے اور ان کے گاؤں والوں نے ان کے پریوار والوں نے ان کے اور رشتہ داروں نے جو جھیلہ ہے جب ان کے لفڈ وانس کو مار دیا گیا ان کے کسی کے پتی کو کسی کے بھائی کو کسی کے بیٹے کو مار دیا گیا جنیت کی ماں وہاں آئی تھی وہ ان پر کیا بیٹھتی ہے تو یہ آپ پورا کا پورا ایک ایسا ماحول پیدا کر رہے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی بولے نا مطلب یہ کوئی لوگتنطر میں اس کے قسم کا allowed ہے ضروری نہیں ہے جو میں بات بولتا ہوں وہ مجھ سے آپ اتفاق رکھیں یا میں اتفاق رکھوں جو آپ بولتے ہیں ایک سو تیس کروڑ لوگوں کا دیش ہے نا منہندر مودی صاحب بھی آگے بولتے ہیں ایک سو تیس کروڑ کی جنتہ ہے ایک سو تیس کروڑ جنتہ ہے ہمارے دیش کی ایک سو تیس کروڑ لوگ تو کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سارے لوگ ایک دوسرے سے اگری کریں disagreement is the core of democracy you can disagree with me but i have a right to speak and i should not be made vulnerable for my right to speak i should not be subjected to propaganda because i speak certain things if you think what i am speaking is wrong you should you should revert me if you think something that i am speaking is a crime you should ask the police to prosecute me ڈھائی سال سے آپ جینیو مقدمے میں جتنے آپ نے دشپچار کیا کہ آپ نے لگائے آپ نے لگائے آپ نے لگائے نارے پہلے بولے کنیہ نے لگائے پھر بولا عمر نے لگائے آج تک آپ ایک عروپ پتر درست نہیں کر پائیں اس پورے کیس میں تو آپ کر کیا رہے ہیں کیا لگتا ہے پورا پلان تھا جینیو کو لے کر جو ہوا ہے آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے دیکھئے میں کیا بتاؤں جو لوگ رات کے نو بجا آکے اپنا گلہ پھاڑ کے ٹی وی چینلز پر بہت گواتے بولتے ہیں میں حیران ہوں کہ وہ یہ کیوں نہیں بولتا کہ پولیس اس کیس کو آگے بڑھائے مصلاب اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے وہ نارے دیئے تو آپ چاہیں گے کہ ہم کو جیل ہو ہم کو کنوکٹ کیا جائے ہم کو مجرم گلٹی پائے جائے اگر آپ کو اتنا ہی بھروسہ ہے اپنے نیریٹیف میں لیکن وہ کبھی یہ نہیں بولتے مطلب آج دھائی سال تک آروپتہ درز نہیں ہوا ہے وہ چاہتے ہی نہیں مقدمہ شروع ہو وہ چاہتے ہی دوش پر جار چلتا رہا ہے اور یہ دوش پر جار کیا جا رہا ہے اگر ادروائز تو وہ چاہیں گے کہ مقدمہ شروع ہو یہاں ایک ایسا حیرانی کا موحل ہے کہ میں اکیوز ڈھوں اس کیس میں اور میں بول رہا ہوں کہ مقدمہ شروع ہو اور جو لوگ مجھے اکیوز کر رہے ہیں وہ اس بات پر کبھی کچھ بولی نہیں رہے ہیں تو کیا لگ رہا ہے راستہ کیا ہے عمر تو بڑی عجیب استحتیل لگ رہی ہے دیکھیں اتحاس کا ایک لاؤ ہے کہ آپ جتنا دبائیں گے چیزیں اتنی اُبھر کر آئیں گی روہی تویمولا کی جب سانسطانک حتیہ ہوئی جب وہ جتنا انپورچنٹ گھٹنا ہوئی اس کے بعد اگر لوگ کو لگ رہا تھا کہ روشفی دیلوم آوازیں کم ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہوا جب گوری لنکیش کی حتیہ ہوئی لوگوں کو لگایا کہ آوازیں دب جائیں گی خوف زیادہ ہو جائیں گی تو ایسا نہیں ہوا اور یہ لنکیش کو میں نیزی طور پر جانتا تھا وہ میرے سے بہت قریب تھی ہم لوگوں نے آواز اٹھانی بند نہیں کری اور کل کو اگر وہ میرے ساتھ کچھ کریں آپ کے ساتھ کر کریں ہمیں دیش کی جنتہ پر بھروسہ ہے کہ وہ لڑیں گے اس چیز سے اور آج لڑ رہے ہیں آج یہ ڈیسپیریشن جو دکھ رہی ہے وہ چیز کو دکھاتا ہے کہ سرطہ داری بہت کمپوٹیبل نہیں ہے